دوستو ہم سب کسی نہ کسی کو آدھر مان سممان دیتے ہیں اور آدھر اور مان سممان دینا یہ ایک اچھی بات ہے پر انتو کئی بار ہم پرمیشور کو وہ آدھر نہیں دیتے جو ہمارا سرسٹی کرتا ہے اور بائبل اس بات کو انکت کرتی ہے کہ ہم ایسا کر کے اپرات کرتے ہیں کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ بائبل اس فشے میں کیا کہتی ہے اور یدی ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم کس پرکار کے دھنڈ کے یوگے ہیں آئیے میرے ساتھ شامل ہو جائیے اور جانئے کہ پرمیشور ہم سے کس پرکار کا مان سممان اپیکشت کرتا ہے مطروں آپ سبھی کو پریم بھرا نمسکار آشا ہے آپ کشل سے ہیں اور پرمیشور کے وچنوں کی شکشہ کا آنند لے رہے ہیں کیونکہ وچن کا بھیج جب ہم پر پرکٹ ہوتا ہے ہمیں آتمی جان اور بدھی پرابت ہوتی ہے جو منوشی کے سکھ اور آنند کا کارن ہے یہ ستیوچن بائبل ادھیان شنکھلا ہے اور میں ایک بار پونہ آپ سبھی درشکوں کا سواغت کرتا ہوں میں اپنے نئے درشکوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ان دنوں بائبل کی 23 پستٹ یا شایہ کا ادھیان کر رہے ہیں اور اب ہم پہلے ادھیائے کے 19 پت سے آگے بڑھنے جا رہے ہیں دوستو ہم دیکھ رہے تھے کہ ہم پرمیشور کے نیائے میں لائے گئے ہیں پر وہاں بھی پرمیشور نیائے کرنے کے پہلے اوثر دیتا ہے کہ اپرادھی اپنے پاپوں سے من فیرہ کر پرمیشور کے دھنڈ سے بچ سکتا ہے جو نیائی پرمیشور کے دوارہ سے ابھی حال کے لیے رکھ دیا گیا ہے دوستو ہم آج دیکھیں گے کہ پرمیشور ہمیں اس کی باتوں کے پرتی آگیا کاری ہونے کے پریناموں کو بتاتا ہے کہ یدی منوش یہ پرمیشور کے پاس آتا ہے تو وہ کن لابوں کو پرابت کرے گا ہم سب اپنے فائدے اور لاب کے بارے میں جاگ روک رہتے ہیں مطروں اور رہنا بھی چاہیے اس لئے آج ہم پرمیشور کے پرستاو پر وچار کریں اور اس ادھیان کے آدھار پر نرنے لے کہ ہم کس بات کو مہت دینا چاہتے ہیں پرمیشور کی یا اپنے من کی جو سنسار کی رتی ویدھی پر آدھاریت ہے تو چلیے اس وچار سے اپنے ادھیان کو آرم کرتے ہیں اور پرمیشور کے پرستاو پر منن کرتے ہیں مطروں اور آیا آج ہم اپنے ادھیان میں آگے بڑھیں گے اور یشائے کی پستک ایک ادھیان اس کے 19 اور 20 پت کو پڑھیں یہاں پر لکھا ہے یدی تم آگیا کاری ہو کر میری مانو تو اس دیش کے اتم سے اتم پدارت کھاؤگے اور یدی تم نہ مانو اور بلوہ کرو تو تلوار سے مارے جاؤگے یہوا کا یہی وچن ہے یشائے کی پستک میں پرمیشور کا شاسن اور پرمیشور کا انگرہ دو وشیوں پر دھیان کیندریت کیا گیا ہے ادھیا ایک کے شیش بھاگ میں پرمیشور یہودہ کو اپنے نکٹ لانے کا پریاست کر رہا ہے وہاں اپنے لوگوں کو چیتاؤنی دیتا ہے آئیے ہم پڑھیں یشائے ایک اس کے چوبیس سے چھبیس پد لکھا ہے اس کارن پربو سیناؤں کے یہوا اسرائیل کے شکتیمان کی یہوانی ہے سنو میں اپنے شطروں کو دور کر کے شانتی پاؤں گا اور اپنے بیریوں سے پلٹا لوں گا اور میں تم پر ہاتھ بڑھا کر تمہارا دھاتو کا مہل پوری ریتی سے بھسم کروں گا اور تمہاری ملاوٹ پوری ریتی سے دور کروں گا میں تمہیں پہلے کے سمان نیای اور آدھیکال کے سمان منتری پھر نیوکت کروں گا اس کے بعد تم دھرم پوری اور وشواس یوگی نگری کہہ لائے گی یہودہ کا بھوش پرمیشہ کے شما شیل انگرہ کے نیمانترن کو سوکار کرنے پر نیر بھر کرے گا یدی وہ پاپوں سے من پھر کر پرمیشہ کے نکٹ آئیں گے تو وہ انہیں بھاوتیک اور آتمیک آشیشیں دے گا تثہ انہیں بیریوں سے سرکشت رکھے گا یہ شایہ ایک اس کے ستائی سے انتیس پد میں آگے لکھا ہے سیون نیای کے دوارہ اور جو اس میں پھریں گے وہ دھرم کے دوارہ چھوڑا لیے جائیں گے پرنتو بلوائیوں اور پاپیوں کا ایک سنگ ناش ہوگا اور جنہوں نے یہوا کو تیاغہ ہے ان کا انت ہو جائے گا کیونکہ جن بانج برکشوں سے تم پریتی رکھتے تھے ان سے وہ لجت ہوں گے اور جن بیریوں سے تم پرسن رہتے تھے ان کے کارن تمہارے موہ کالے ہوں گے یہ مورتیاں ہیں جو انہوں نے بانج برکشوں کے نیچے رکھ کر وہاں کنڈ بنائے تھے یہ شایہ ایک اس کے تیس سے ایک تیس پد میں لکھا ہے کیونکہ تم پتے مرجھائے ہوئے بانج برکش کے اور بینا جل کی باری کے سمان ہو جاؤگے بلوان تو سن اور اس کا کام چنگاری بنے گا اور دونوں ایک ساتھ جلیں گے اور کوئی بھجھانے والا نہ ہوگا میرے مطروں یہاں پرمیشور کو گلت سمجھا گیا ہے کہ وہاں کروڈ کر کے دنڈ دیتا ہے یہ پرمیشور کا اچھی چترن نہیں ہے سچ تو یہ ہے کہ ہمارا پاپ بطی کی طرح ہے اور جب ہم پاپ کی چنگاری سے کھیلتے ہیں تب آگ اس کے پیچھے آتی ہے گلاتیوں کی پترے چھے ادھیا اس کے سات پد میں پاولوس کہتا ہے دھوکھا نہ کھاؤ پرمیشور تھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا کیونکہ منشے جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا اسی کے ساتھ یہاں پر ادھیا ایک سماپت ہوتا ہے اور اب ہم اپنے ادھیا کو ادھیا دو سے جاری رکھیں گے جس کا وشعہ ہے انتیم دنوں کے سمبند میں بھوشدوانی راجے اور مہا کلیش یشائے کے ادھیا دو سے پانچ تک ایک ہی بھوشدوانی ہے یہ ادھیای ورطمان سمائے کے آگے سے اسرائیل کے انتیم دنوں تک کی بھوشدوانی ہے اسرائیل ارثات بارہ گوتر ان ادھیایوں کے ادھیان میں ہم دیکھیں گے کہ پرمیشور اسرائیل کے سب گوتروں کو سمبودھت کر رہا ہے وہ سب پنہ سوہ دیش آئیں گے پرمیشور اسرائیل کو ایک پرجا مانتا ہے اسرائیل کے انتیم دن کلیشیا کے انتیم دنوں سے الگ ہیں ان ادھیایوں میں پرمیشور کلیشیا کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہے ہم اس بات پر وشفاث کریں پاولوس کہتا ہے کہ کلیشیا پرانے نیم میں پرگٹ نہیں تھی اتہ وہاں ایک بھید تھا رومیو کے پتری سولہ دیہا کے پچیس پن میں پاولوس اسے اتیس پشت کرتا ہے اب جو تم کو میرے سو سماچار ارثات ایشو مسیح کے وشے کے پرچار کے انسار اسثیر کر سکتا ہے اس بھید کے پرکاش کے انسار جو سناتن سے چھپا رہا یدی یشایہ کلیشیا کے بارے میں جانتا تو وہ پاولوس کے سمیں نیا پرکاشن نہیں ہوتا پاولوس کے یوک سے آج تک کلیشیا سنسار میں پرمیشیا کے وچن کے پرچار کا ایک سادھن ہے کلیشیا اس سنسار سے ایک دن اٹھا لی جائے گی یشایہ کا سندیش کلیشیا سے پرے اس سمیں کی اور کیندریت ہے جب پرمیشور ایک نیا کام کرے گا ہم اس سمیں کو مہا کلیش کا سمیں کہتے ہیں جس کے انت میں وہ اپنا راجیہ ستھاپیت کرے گا آئیے ہم دیکھیں گے یہودہ اور یروشلیم کے بھاوشے کا درشن یشایہ دو ادھایے کے ایک پد میں لکھا ہے آموس کے پتر یشایہ کا وچن جو اس نے یہودہ اور یروشلیم کے وشے میں درشن میں پایا یشایہ اسرائیل یہودہ اور یروشلیم کے چرچہ کرتا ہے تو اس کا ابھی پرائے اسرائیل کی پرجا اور ان اصطحانوں سے ہے یہودہ ارثات یہودہ اور اسرائیل ارثات اسرائیل یروشلیم ارثات یروشلیم یدی وہ اپماؤں کا پریوک کرتا ہے تو اتی سپشت کرتا ہے کہ وہ اپمائے ہیں وہ سپشت کرے گا کہ وہ کس بات کو کس پرسنگ میں اپیوک کر رہا ہے بہشدوانی کو کچھ کلیسیاؤں کے دھارمک شبدوں سے جوڑ کر یا شبدوں کا پریوک کر کے آتمک روپ دیا جاتا ہے اس سے آپ ساؤدھان رہیں یہ شاید دو ادھائی کے دو پد میں لکھا ہے انت کے دنوں میں ایسا ہوگا کہ یہوا کے بھون کا پروت سب پہاڑوں پر دڑ کیا جائے گا اور سب پہاڑیوں سے ادھیک اونچا کیا جائے گا اور ہر جاتی کے لوگ دھارہ کے سمان اس کی اور چلیں گے دھیان دیجے انت کے دنوں میں ایسا ہوگا کہ یہوا کے بھون کا پروت سب پہاڑوں پر دڑ کیا جائے گا اور سب پہاڑیوں سے ادھیک اونچا کیا جائے گا میں پھر کہتا ہوں کہ انت کے دنوں کا ارث کلیسیا کے انتیم دنوں سے نہیں ہے کلیسیا کے انتیم دن دھرم تیاک کے دن ہوں گے جسے پاولوس پہلا اور دوسرا تیموتھیوس میں سپرشت کرتا ہے پہلا تیموتھیوس کے پتری چار آدھیاوس کے ایک اور دو پد میں وہ کہتا ہے آتما سپرشتہ سے کہتا ہے کہ آنے والے سمیوں میں کتنے لوگ بھرمانے والی آتماوں اور دوشت آتماوں کے شکشاؤں پر من لگا کر وشواس سے بہک جائیں گے یا ان جھوٹے منشیوں کے کپٹ کے کارن ہوگا جن کا ویویک مانو جلتے ہوئے لوہے سے داگا گیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلیسیا کا انتیم سمی اور اسرائیل کا انتیم سمی الگ الگ ہے یا ایک ہی یوگ کا سمی نہیں ہے یدھپی ان میں سمی کے وشای میں ویعاپن ہے یا ایک مہتپون بات ہے اس پد میں جن انتیم دنوں کا اُلےک کیا گیا ہے وہ مہا کلیش کا سمی ہے پرابعیشو نے اپنے شیشیوں کے پوچھنے پر اسے سپشت کیا تھا لکارچی سو سماچار 21 ادھائی کے سات پد میں یرشلیم کا وناش جو انت کے دنوں میں ہوگا مہا کلیش کا انت پرابعیشو کے پھر سے آنے پر ہوگا وہ اپنا راجی اس پریتھی پر ستھاپیت کرے گا یشایہ کا پراثم بھاگ ادھائی دو سے پانچ مہا کلیش کے یوگ اور پرابعیشو کے راجی کے وشے میں چرچا کرتا ہے تب ہم دیکھتے ہیں یہوہ کے بھون کا پروت سب پہاڑوں پر درد کیا جائے گا یہ اسرائیل کا وحث سمیہ ہوگا جب کلیشیا سنسار سے اٹھا لی جائے گی دھرم شاستر میں پروت کا ارث ہے راجی ادھیکار یا پربھوتا دانیل اپنے بھوشدوانی میں اسے سپشت کرتا ہے کہ پرمیشر یہوہ کا بھون پروتوں کے اوپر ستھاپیت کیا جائے گا ارثات سنسار کے سب راجیوں میں سب کے اوپر سنسار کے سب راجی پربعیشو کے ادھین ہوں گے اور وہاں راجاؤں کا راجہ اور پربھوں کا پربھو ہوگا آج اسرائیل اتنا ادھیک دھیان کا کیندر اور سویدن شیل بھو بھاگ اس لیے ہے کہ پرمیشر نے اسے اپنے راجی میں وشو کا کیندر ہونے کے لیے چُنا ہے ان دنوں کے وشے دانیل کہتا ہے دانیل نبی کے پستک دو ادھیایا اس کے پینتیس پد میں تب لوہا مٹی پیتل چاندی اور سونا بھی سب چور چور ہو گئے اور دھوپ کال میں خلیہانوں کے بھوسے کے سوان ہوا سے ایسے اڑ گئے کہ ان کا کہیں پتہ نہ رہا اور وہاں پتھر جو مورتی پر لگا تھا وہ بڑا پہاڑ بن کر ساری پریتھیو میں پھیل گیا پرمیشر کا راج سنسار کے راجیوں کے اوپر پربھوتا کرے گا یہ شایہ دو اس کے تین پد میں لکھا ہے بہت دیشوں کے لوگ آئیں گے اور آپس میں کہیں گے آؤ ہم یہوا کے پروت پر چڑھ کر یاکوب کے پرمیشر کے بھون میں جائیں تب وہاں ہم کو اپنے مارک سکھائے گا اور ہم اس کے پتھوں پر چلیں گے کیونکہ یہوا کے ویوستہ سیون سے اور اس کا وچن یروشلیم سے نکلے گا میرے مطروں راجی اور دھرم دونوں کا کندر یروشلے میں ہوگا پرویشو داؤت کے سیہاسن پر بیٹھے گا اس سمیں پریتھوی واسیوں کی چینتہ کا مکھے وشیہ ہوگا پرمیشر کی اچھا جاننا اور اسے پورا کرنا وہ اس کے مارگوں کی کھوچ کرنا سیکھیں گے اور اس کے مارگوں میں چلیں گے یہ شایہ دو کے چار میں لکھا ہے وہ جاتی جاتی کا نیائے کرے گا اور دیش دیش کے لوگوں کے جھگڑوں کو مٹائے گا اور وہ اپنی تلواریں پیٹ کر ہلکے فال اور اپنے بھالوں کو ہنسیاں بنایں گے تب ایک جاتی دوسری جاتی کے ویرودھ پھر تلوار نہ چلائے گے نہ لوگ بھوش میں یود کی ویدیا سیکھیں گے دھیان دیجے وہ جاتی جاتی کا نیائے کرے گا اور دیش دیش کے لوگوں کے جھگڑوں کو مٹائے گا پربو کا یہ سہستر ورشی راجے منشیوں کے لیے پریٹشا کا سمیہ ہوگا اس یگ میں انیکوں کا نیائے ہوگا اور اسنکھے جن ادھار پائیں گے تب کہتا ہے وہ اپنی تلواریں پیٹ کر ہلکے فال اور اپنے بھالوں کو ہنسیاں بنایں گے اُس سمیہ پریتھی پر پربو کا راج دھارمیکتہ کا راجے ہوگا وہ جاتی جاتی کو ایک دوسرے کے ساتھ نکش پکشتہ اور نیائے سنگت ویوہار کے لیے ویوست کرے گا پہلی بار سب جاتیاں شانتی سے رہیں گے پربو کے راجے میں ہی منشی تلواروں کو ہلکے فال میں بدلے گا یویل نبی کے پوستک تینہ دھائے کے دس پد میں لکھا ہے کہ مہا کلیش کے سمیہ اس کا ویپریت ہوگا منشی حلکے فال کو پیٹ کر تلوار بناے گا میرے ویچار میں راشتوں کو ہتھیار رہیت بنانا اور منشی کو ہتھیار کے بینا ہونا پرمیشتہ کے وچن کے ویرود ہے نئے نیم میں لکرچی سو سمچار گیارہ دھائے کے اکیس پد میں پربو ایشو نے سویم کہا تھا جب بلونت منشی حتھیار باندھے ہوئے اپنے گھر کی رکھوالی کرتا ہے شانتی اور سرکشہ کے لیے آپ کو کانون اور ویوستہ کی آوشکتہ ہے تلواروں کو پیٹ کر ہلکے فال بنانے کی بھوشدوانی پربو کے سہسر ورشی راج میں پوری ہوگی اس سمیں آپ کو گھر میں تعلیل لگانے اور رات میں سڑکوں پر چلتے سمیں ڈرنی کی آوشکتہ نہیں ہوگی جی ہاں اس سمیں سرکشہ کے لیے ہتھیاروں کی آوشکتہ نہیں ہوگی پریتھی پر پربو کا راج شانتی کا سمیں لائے گا وہ شانتی کا راج کمار ہے آج یدی کوئی منشی یا راشت پریتھی پر شانتی لانے کی پرتیگیا کرے تو وہ مرکتہ اور پاگلپن ہی ہوگا سیوکت راشت سنگ جو وشو میں شانتی لانے کے لیے ستھاپیت کیا گیا تھا یود کا سب سے بڑا کیندر ہے اس کی ارشکتی سدھ ہو چکی ہے اس نے تو پریتھی پر کیول تانہ شاہی ستھاپیت کی ہے یدی آپ پرمیشن کی سنتان ہیں اور سوچنے کی شمتہ رکھتے ہیں اور پرمیشن کی ویچاروں کو سمجھ سکتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک مہان دوشت سنسار میں واس کر رہے ہیں یدی آپ منشیوں میں بھائیچارہ کھوج رہے ہیں تو آپ کو نراشہ ہی ملے گی کیونکہ منشی سنسار میں شانتیہ ستھاپیت کرنے یوگی نہیں ہے جب تک منشی کے من میں پاپ ہوگا اور دوسرے منشی پر راج کرنے کے لالسہ ہوگی تب تک شانتی نہیں آئے گی یشایہ دو کے پانچ میں لکھا ہے یاکوب کے گھرانے آ ہم یہوہ کے پرکاش میں چلیں بھوشی میں دھیان میں رکھیں تو نشیہ ہی ہمیں پرہیشیوں کی جوتی میں چلنا ہوگا پرمیشر کو الگ کر کے آپ کو شانتی کبھی نہیں ملے گی یشایہ دو ادھیا اس کے چھے سے نوپد میں لکھا ہے تُو نے اپنی پرجا یاکوب کے گھرانے کو تیاغ دیا ہے کیونکہ وہ پوروی دیش کے ویوہار پر تن من سے چلتے اور پلشتیوں کے سمان ٹونا کرتے ہیں اور پردیشیوں کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں ان کا دیش چاندی اور سونے سے بھرپور ہے ان کے رکھے ہوئے دھن کی سیما نہیں ان کا دیش گھوڑوں سے بھرپور ہے اور ان کے رتھ انگینیت ہیں ان کا دیش مورتوں سے بھرا ہے وہ اپنے ہاتھوں کی بنائے ہوئی وستوں کو جنہیں انہوں نے اپنے دنڈوات کرتے ہیں اس سے منشے جھکتے اور بڑے منشے نیچے کیے گئے ہیں اس کارن ان کو شما نہ کرنا یہودہ نے انہے جاتیوں کی ریتیوں کو اپنے دھرم میں اپنا لیا تھا انہوں نے اشور اور بیبیلون کی ریتی ریوازوں کو اپنا لیا تھا شگ رہی وہ انہے جاتیوں کی سمان سری جنہار کی اپیکشا سری جت وستوں کی اپاسنہ کرنے لگے تھے یہ شایہ دو اس کے دس سے بارہ پد میں لکھا ہے یہوا کے بھے کے کارن اور اس کے پرطاہف کے مارے چٹان میں گھوس جا اور مٹی میں چھپ جا کیونکہ آدمیوں کی گھمنڈ بھری آنکھیں نیچی کی جائیں گی اور منشیوں کا گھمنڈ دور کیا جائے گا اور اس دن کیول یہوا ہی اونچے پر ویراج اور اونچی گردن والوں پر اور 39 سے پھولنے والوں پر آئے گا اور وہ جھکائے جائیں گے میرے پریوں پرمیشر گھمنڈی کو ارثات اس منشی کو توڑ دینا چاہتا ہے جو یہ سوچتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور سنسار کو پرمیشر کی بینا چلا سکتا ہے یہ شایہ دو اس کے تیرہ پد میں لکھا ہے اور لبانون کے سب دیو داروں پر جو اونچے اور بڑے ہیں لبانون کے دیو دار اور باسان کے بانج ورکش منشی کے گھمن کو پرگٹ کرتے ہیں یہ شایہ دو اس کے چودہ میں آگے لکھا ہے باسان کے سب بانج ورکش پر اور سب اونچے پہاڑوں اور سب اونچی پہاڑیوں پر یہ سرکار اور سماج کے سمبند میں کہا گیا ہے یہ شایہ دو کے پندرہ میں لکھا ہے سب اونچے گممٹوں اور سب دل شہر پناہوں پر یہ سینا کا پرتیق ہے جس کو دنڈ دیا جائے گا تب ہم یہ شایہ دو اس کے سول پت کو پڑھتے ہیں ترشریس کے سب جہاجوں اور سب سندر چترکاری پر وہ دن آتا ہے ویا پار اور کلا کو بھی دنڈ دیا جائے گا یہ شایہ دو کے سترہ میں لکھا ہے منش کا گرو مٹا دیا جائے گا اور منش کا گمند نیچا کیا جائے گا اور اس دن کیول یہ وہ ہی اونچے پر ویراج مان رہے گا پرمیش ور منش کا دکھا ور گمند سم آفت کر دے گا یہ شایہ دو کے آٹھارہ میں لکھا ہے مورتیں سب کی سب نش ہو جائیں گی پرمیش ور جھوٹے دھرم کا انت کرے گا یہ شایہ دو اس کے 19 پد میں لکھا ہے جب یہ پریتھوی کو کمپیت کرنے کے لئے اٹھے گا تب اس کے بھے کے کارن اور اس کے پرطاب کے مارے لوگ چٹانوں کی گفھاؤں اور بھومی کے بیلوں میں جاگ گھوسیں گے پرکاشت واقع کے پستک 6 ادھیا اس کے 15 اور 16 پد میں یہ دوہرائی گیا ہے کہ نیای کے اس سمیں میں منش کیا کرے گا تب پریتھوی کے راجہ اور پردھان اور سردار اور دھنوان اور سامرثی لوگ اور ہر ایک داس اور ہر ایک سوطنتر پہاڑوں کی کھوہوں میں اور چٹانوں میں جا چھپے اور پہاڑوں اور چٹانوں سے کہنے لگے کہ ہم پر گر پڑو اور ہمیں اس کے موہ سے جو سیہاسن پر بیٹھا ہے اور میمنے کے پرکوپ سے چھپا لو میرے مطروں آج آپ ٹی وی پر راجنیتی ارث ویوستہ سرکار ویپار اور کلا تتھا منش کا دکھاوا اور گھمند تتھا اس کا دھرم دیکھتے سممانت کیا جائے گا آج سنسار کے سرکار میں سماج میں ویپار میں کلا میں یا دکھاوے میں اس کا اچھی تستان نہیں ہے وہ باہر کر دیا گیا ہے جب وہ آئے گا تب منش گفہوں میں چھپ جائیں گے میں یا تو نہیں جانتا کہ پہلے منش گفہوں میں رہتا تھا پرنطو یا اوش جانتا ہوں کہ ایک دن بھوش میں وہ گفہوں میں ہوگا میرے پریوں یا کیا ہی گمبھیر بات ہے کہ ہم ان سب بات کو آج سیکھ رہے ہیں آج سمیح ہے کہ ہم بھی اپنے جیون کو جانچے اور دیکھیں کہ ہم کس اور بڑھ رہے ہیں پرمیش آج کے دوستو آج ہم نے بہت ہی اس پس روپ سے یہ جانا کہ انت سمیح کا کیا عرد ہے جب ہم بائبل میں کچھ شبدوں یا واقعوں کو پڑھتے ہیں تو سمجھنے میں کٹھنائی ہوتی ہے کیونکہ بائبل میں بہت سی باتیں گپت سنکیتوں میں لکھی گئی ہیں پر وچ گھرانا پرمیشور کی آگیا کے ورد جا کر پرمیشور سے دور ہو گیا تھا وہ انجاتیوں کے سمان وہوار اور ارادنا کرنے لگے تھے جو پرمیشور کی ویدیوں میں نشید ہے منوش کیسے ایک جیویت پرمیشور کو نرجیو پرتیما میں ڈھال سکتا ہے ہم نے جسے دیکھا نہیں ہم کیسے اسے اکار دے سکتے ہیں یہ تو وچن کہتا ہے پرمیشور کا اپمان ہے کسی منوش کو اس کے مان سم مان سے نیچے اتارنا اپراد ہے پر یہاں تو پرمیشور کی بات ہو رہی ہے جو سب کے اوپر اور سب سے مہان ہے پرمیشور سم پون اسرائیلیوں اور سنسار کے لوگوں سے بھی یہی وعدہ کرتا ہے کہ ہم اس کی آگیا نہ مان کر اور اسے وہمان نہ دے کر اس کا اپمان کرتے ہیں پر دوستو ان سب باتوں کے بعد بھی پرمیشور ہمیں اوسر پردان کرتا ہے کہ ہم اس کی اور فریں اور اپنا مان فرائیں آج ہم پرمیشور کی سچائی کو پون روپ سے نہیں جانتے ہیں پر ایک دن پرمیشور سویم کو سارے منشو پر پرگٹ کرے گا اور تب لوگ پرمیشور کی اور دھارہ کے سمان جائیں گے پر کیا ہمیں اس دن تک انتظار کرنا اوچیت ہے میتروں کدھی آج ہم اسے اس کے وچنوں کے دوارہ جان کر اس کا وشواص کرتے ہیں تو ہم اپنا وشواص اس پر پرگٹ کرتے ہیں آئیے ہم آج ہی اسے وہ مان سم مان دیں جس کے یوگ پرمیشور ہے آئیے ہم پرارتنا کریں سورگی پتا ہم دھنیوات دیتے ہیں آج کے اس ادھیان کے لئے آپ کے وچن جنہوں نے ہمارے بدھی کو کھولا ہے سمجھ کو کھولا ہے ہمارے درشکوں کے لئے پرارتنا کرتے پرہو جنہوں نے اس وچن کو سنا ہے یہ وچن ان کے ہردے میں بہتایت سے کار کرے اور جب وہ نرنے لیتے ہیں تو پرہو آپ ان کی سہایتہ کریں کہ ہم سب مل کر پرہو نراش کرتے ہیں جو مان اور آدھر آپ کو دینا ہے ہم وہ نہیں دیتے ہیں اور پتہ ہمارا یہ بہت بڑا اپراد ہے ہم ان باتوں کے لئے شمہ پرارتی ہیں اور بنتی کرتے ہیں پتہ ہمیں ایسی آتما اور ہمارے ایسا من دے کہ ہم صدا آپ کو آدھر مان سممان دیتے رہیں جس کے یوگ یا آپ ہیں پتہ ہمارے سبھی درشکوں کے جیون میں آپ کی شانتی اور سرکشہ کی پرارتنا کرتے ہیں سبھی بالکوں کے لئے بچوں کے لئے پرارتنا ہے کہ آپ ان بچوں کو اپنی نزدیکی میں بڑھائیں اور اپنے وچن سے ان کی اگوائی کریں دنواد کے ساتھ پتہ اس بنتی کو ایشو کے نام سے مانتے ہیں آمین دوستو آج کے ادھیان کے دوارے جن باتوں کو آپ نے سیکھا اور جانا ہے جیدی وہ آپ کے لئے لاک طائق رہی ہیں تو کرپیا ہمیں اس بات کو فون ایسیمیس یا پتر کے دوارہ سوچیت کریں اگلے پرسارن میں اس ادھیان کو آگے بڑھائیں گے تب تک پرمیشور کو اشیت مان سممان دیتے ہوئے اس کے ساتھ بنے رہے پرابو آپ آشیش دیں آئیے اب ہم پرشنوں کو دیکھیں پچھلے پرشن کا اتر ہے ا ایشور تیاغ منوشیوں کے جیون اور سماج میں سمسیاؤں کا آرمپ ایشور تیاغ سے ہوتا ہے آج کے ادھیان پر آدھاریت پرشن ہے دھرم شاستر میں پروت کا ارث ہے اے ایک بڑا پہاڑ بی سی اون پروت سی ادھیکار یا پربھوتا دی پروت یہ اپدیش مطر اش پرشن کا اٹر ہمیں کل صبح چھ بجے سے پہلے وکلپ A B C یا D کے ساتھ اپنا نام پتہ ستھان کے ساتھ 96514333397 پر پیسیمیس یا واتس اپ کریں سبھی ویجیتاؤں کو وشیز پورسکار پردان کیے جائیں گے دھنیا واد کیا آپ کو یہ کارکرم پسند آیا ابھی ہمیں ایک مس کال کریں اور آپ اگلے ویجیتہ ہو سکتے ہیں موسیقی